اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ اور ہم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فائیکہ انور ناظرین چین سے شروع ہونے والا کرونا وائرس دیکھتے ہی دیکھتے 26 ممالک میں پھیل گیا اور کل پاکستان میں بھی دو مریض اس کے منظر عام پر آ چکے ہیں تو آج میں موجود ہوں اوریگا سینٹر میں ہم لوگوں سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کرونا وائرس کو لے کے ان کے کیا ریاکشنز ہیں اور وہ کس طرح احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں سر آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی بیماری جس نے دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف ایک جگہ پہ بلکہ ملکوں ملکوں پھیل گئی اور پاکستان تک پہنچ گئی آپ کیا کہنے چاہیں گے اس بارے میں میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہمیں یہ سارے کانسپٹس ملتے ہیں جو آج سائنس اڈاپٹ کر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثت یہ بات میں ہے کہ جب کہیں کسی جگہ پہ کوئی وبائی مرض پھیلے تو اس شہر کے جو لوگ ہیں وہاں سے باہر نہ نکلیں اور وہاں سے باہر والے جو اس شہر میں نہ جائیں تو یہ احتیاطی تدابیر ہمیں اسلام نے سکھائی ہے اسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ اسواب کو ضرور اختیار کرتے ہیں لیکن ان کی نظر مسبب الاسواب ذات جو اللہ تعالیٰ ہے اس پر ہوتی ہے اس لئے ہمیں زیادہ ضروری یہ ہے بینگا مسلم ہونے کے کہ ہم صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ پڑھیں دعائیں پڑھیں حفاظت کی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں استغفار کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزبائش ہے ابتلاہ ہے امتحان ہے مارا اللہ تعالیٰ بے سبب ہماری بغفرت فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی زمینی سماوی آفات و بلیات سے بچائے اس میں خصوصی طور پر کچھ دعائیں جو آج کے علماء اکرام بیان فرمارے ہیں تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیسے پاک میں ہے بسم اللہ علیہ بادانی بسم اللہ علیہ سمعی بسم اللہ علیہ بسری لا الہ الا انت یہ تین دفعہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اور تین دفعہ شام کو سورج نکلنے سے پہلے اگر پڑھا جائے تو یہ بہت بہترین وظیفہ ہے اور اس نے انشاءاللہ تعالی ہماری حفاظت بھی ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آسان میں بتانا چاہوں تو یا مہی منو یہ ٹونٹی نائن ٹائم انتیس مرتبہ اگر صبح و شام ہم پڑھیں تو یہ بھی اس سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا باقی اللہ کے طرف سے امتحان ہے ہمیں استغفار کرنا چاہیے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور ایسی ہر زمینی سماوی آفت سے اللہ تعالی اہلین پاکستان کو پوری دنیا میں مسلمانوں کو بلخصوص اور بلوم ساری انسانیت کو محفوظ فرمائے ایک اور چھوٹا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہی وائرس پھیلا اور ماسک کے لیے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ ماسک لگا کے گھومیں اور آپ نے دیکھا کہ جو ڈیٹسو کا ماسک ہے وہ ساڑھے نو سو میں چلا گیا تو ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور وہاں پہ ہم اس لیول پہ آکے زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں جہاں پہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے وہاں پہ بھی ہم کمانے کی طرف جا رہے ہیں اسلامی حوالے سے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے مسلمان جو ہے اس سے تو لوگوں کو نفع ملنا چاہیے نہ کہ اس کو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہونا چاہیے ہمارے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہے وہ یہی ہیں خیر الناس میں ینفع الناس تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہیں تو ہمیں لوگوں کے لیے سہولت کا آسانی کا سبب اور ذریعہ بننا چاہیے زخیرہ اندوزی ایسے موقعوں پر باعث شرم ہے اور باعث عذاب ہے مجھے ہماری سابقہ نیوز انکر ہیں ان کا جملہ میں ٹیوٹر پر پڑھ رہا تھا ماہ پارا صفدر صاحبہ کا تو انہوں نے بڑے سخت جملوں میں کہا ہوا تھا کہ جو زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے تو میں تو یہ کہوں گا کہ شاید انہوں نے صحیح کہا ہے کیوں اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں کہ اس میں خود بھی دور مبتلا ہو سکتے تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمیں ایسی غلی زرکتیں نہیں کرنی چاہیے تینکی سومت جی آپ نے جانا کہ اسلام میں کہیں بھی زخیرہ اندوزی کا خاص طور پر اس حوالے سے ذکر نہیں ہے کہ جب کوئی بیماری پھیل جائے یا جب کوئی عذاب نازل ہو جائے تو آپ دوا کو مہنگا کر دو آپ چیزوں کو مہنگا کر دو کہ جو بیمار لوگ ہیں وہ آلریڈی ایک مصیبت میں ہیں اس کے بات دوسری مصیبت یہ آجاتی ہے کہ وہ اس دوائی تک اس چیز تک ایکسس نہیں حاصل کر سکتے آئیے مزید جانتے ہیں کہ اور لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کرونا وائرس جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا ہارٹ ایشو ہے آج کل وائرس پھیلا ہوا ہے دنیا بھر میں تو میں ڈھونڈ رہی تھی یہاں پہ آکے کوئی ایسا بندہ ملے جس نے ماسک لگایا واہ ہو تو ہم زندہ دلانے لہور ہیں ہم نہیں درتے کسی چیز سے لیکن ایک مجھے ماسک والے مل گئے ہیں ہاں پہ اب ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام کیسی آپ الحمدللہ یہ ماسک آپ نے کیوں لگایا واہ یہ ماسک ویسے تو میں ایز بینگا مسلم پردہ بھی کرتے ہیں اس کے لیے میں ایز اویل بھی اس کو یوز کرتے ہیں اور آج کل جیسے کہ کرونا وائرس کا ذرا پہلا ہوا اس طرح سے تو اس وجہ سے بھی میں اس کو یوز کر رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماسک جو مہنگے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈیٹھ سو والی چیز واقعی ہزار پہ کی ہو جانی چاہیے بیماری ہے جب کوئی آ جائے یا اس کی ضرورت پڑے تو چائنا میں جب یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی تو انہوں نے ہسپیڈر بنانا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دی لیکن یہ ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے کہ ہم ایزا مسلم بھی ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ چیز فری چیریٹی دینی چاہیے یہ فائیو روپیز کا سرجیکل ماسک میڈیکیٹن ماسک ملتا ہے جو کہ ہنڈرڈ روپیز کا باکس بنتا ہے ففٹی ہوتا ہے اور ہماری یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو میں نے سنا تھا ڈائی ہزار پہ کا انہوں نے کر دیا تو یہ بہت غلط ہے اور یہ ہمارے لیے باعث ہے ندامت ہے تو کیا کرتی ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں اور جاب بھی کرتی ہوں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک سٹوڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی بیماری آ جائے یا چائنہ میں جیسے کہ وائرس پھیلا تو انہوں نے اس کو ماسک کو فری کر دیا لیکن ہمارے جو پانچ سو والا جو ماسک کا ڈبا ہے اس کو ہم نے دھائی ہزار میں کر دیا تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا آئیے مزید جانتے ہیں اس بارے میں لوگوں کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم اسلام کیسی آپ ہاں جی میں ٹھیک ہوں آپ سنے کیا کرتی ہیں میں ہاؤس وائف ہوں اچھا یہ کرونا وائرس جو آج کل آیا وہ ہے اور اس کے بارے میں جو احتیاطی تضابیر ہیں کس طرح سے ظاہر ہے وہ چھوٹا سا بیبی مجھے آپ کے ساتھ نظر آ رہا ہے پیارا سا کیوٹ سا کیمرہ میں ہوتے ہیں ہمیں یہی چاہیے کہ بچوں کو گھروں سے کم لے کے آئیں بس جو کام ہے جس کے لیے مطلب وہی بس کرنے کے لیے باہر نکلیں فضول باہر نہ نکلیں بس یہی اور جو ماسک کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں جو میں نے بھی سننے میں دس روپے والا ماسک تھری انڈرڈ میں مل رہا ہے تو کتنی خوشی کی بات ہے کتنا کما رہے ہیں لوگ بس اب یہ ہمارے جو پرائم منیسٹر صاحب ہیں ان کو چاہیے نا کہ وہ فرید ہیں لوگوں کو تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے السلام علیکم والیکم السلام کیسے کیسے آپ بلکل ٹھیک ہوں کیا کرتے ہیں میں بس خدمت کرتا ہوں لوگوں کی ناظرین یہ لوگوں کے خدمت کرتے ہیں جو خدمت کروانا چاہے ان سے رابطہ کر سکتا ہے بیسے ابھی پر آتے لوگ کرتے ہیں کوئی بات نہیں اچھا سر یہ بتائیے گا کرونا وائرس جو پاکستان تک پہنچ گیا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بچے یہ وائرل ڈزیز ہے یہ بہت زیادہ چیزیں وائرل ہے پاکستان میں اس کو ہم کٹرول نہیں کر رہے یہ تو ہم نے بنا دیا ہے میڈیا نے اس کو نہ بنائیں خدا کا خوف کریں لوگوں کو سمجھائیں اور یہ کوئی بات نہیں ہے ماسک ماسک پہ لگائیں گے یہ مہنگ ہوتا جائے گا تو مطلب ماسک نہ لگائیں لگائیں لیکن آپ کی کپیسٹی جیتنی ہے اتنا کریں نا دور پہ گا تو دور پہ والا نہیں ملا مجھے میں نے بڑا نہیں اسے بچے کنٹرول کا نکلی گورنمنٹ کدر ہے کہاں بزدار صاحب کہاں یاسمین راشد کہاں ہیں وہ ساری باتیں وہ کہاں میں نے تو نہیں دیکھا کہ یاسمین راشد نے اتنے دن میں کوئی بات کی پھر کروائیں نا ان سے بات آپ ان سے بات کریں نا ہونا چاہیے انفلونسا سے آپ ڈانی رہے تو اس سے ڈر رہے انفلونسا زیادہ ہمارے اس میں ہے انٹیارک ملیریا ہے اور کئی کی چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے حکومت کو بالکل لینا چاہیے کیا کرنا چاہیے ان کو نوٹس لینا چاہیے ان کو پوچھنا چاہیے کہ پچاس رپیو چیز وہ پہنچ سمی کیسے پہنچ گئی تو یہ کوئی اچھی بات ہے ایسا کرنا نہیں بہت بری بات ہے آہ تینکی دیکھیں کہ انوسینٹ خان ہمیں ملے تھے اور کتنے معصومانہ حریکے سے انہوں نے ہمیں ساری بات بتائیا اسلام علیکم آنٹی بیٹے والیکم اسلام ہم نے کیا کہنا ہے مہنگائی تو سب کے لیے ہے آنٹی وہ جو وائرس آ گیا ہے پاکستان میں اللہ سب کو محفوظ رکھے دعائی کر سکتے ہم بزرگ لوگ ہم کیا کر سکتے انہیں تو بہانہ مل گیا ہے کہ یہ ہو گیا ہے وہ مہنگا کرنے لگ گیا ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں بیماری کیا ہی خوف آ گیا ہے کہ اگر کترے کوئی پلانے آئے تو گھر گھر بتا رہے ہیں مت پینا کہیں بیوش کر کے لوٹ کے ہی نہ لے جائیں کیا نام ہے آپ کا صدرہ کیا کرتی ہیں صدرہ تیچھے رومے صدرہ یہ بتائیے کہ جو وائرس پاکستان تک پہنچ گیا ہے کرونا اس کے بارے میں کیا احتیاطی تطابیر جو ہیں اپنانی چاہیے اور جو پرائیس ماسک کے بڑھ گئے ہیں جو یوز کرنے کے لیے ڈاکٹرز بولتے ہیں کیا کہنا ہے اس بارے میں اس بارے میں یہی کہنا ہے کہ حکومت کو جو ہے نا وہ رحم کرنا چاہیے کوئی بھی مشکلہ یا کوئی بھی پریشانی اٹیکس لینے کے لیے ہر چیز کے لیے وہ حاضر ہے نہیں کر رہے اس بارے میں سوائے بڑے بڑے لیکچرز آ کے میڈیا پہ دینے کے اور بڑے بڑے خطاب کرنے کے جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ لوگ منظر عام سے بلکل غائب ہو جاتے ہیں کرونا ویرس آیا ہے پاکستان میں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا اس کے بارے میں یہ اللہ کا ایک عذاب ہے جو دوسرے ملکوں پہ آیا ہے ہم دعا یہ کریں گے کہ اللہ ہمارے پاکستان کو آمن میرے ہیں اور یہ بیماری سے نجاہ دے دیا ہے تو آپ نے ماسک نہیں لگایا ہوا ماسک اس لئے یقین ہے مسلمان انشاءاللہ مسلمان کوئی بیماری کبھی بھی نہ آئے گی اور انشاءاللہ ہوگی اس پر آت ہو گئی ہے کہاں پہ کراچی میں ایک پیشنڈ ہے اسلام آباد میں یہ ویسے ایک عادہ شادہ نظر آیا لیکن وہ جھوٹ تھے ویسے لوگ کیا رہے ہیں ماسک کیوں مہنگے کر دی ہیں پھر انہوں نے جب وائرس ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے تو کیوں بس یہ پاکستان میں ایک خوبی ہے یہاں پہ کہ یہ کوئی چیز تھوڑی سی شارٹ ہو جائے یا بکنی زیادہ ہو جائے وہاں پہ ڈبل ریٹ کر دیتے ہیں جیسے چینی ہوگی یہاں پہ لوگ بلیک میں بیچ رہتے ہیں آٹھا ہوگی جو لوگ بلیک میں بیچ رہتے ہیں یہی خوبی ہے ان لوگوں میں جو چیز زیادہ بکے گی اور پتہ ہے کہ عوام نے لینی ہے تو پھر خامخہ اس نے ریٹ ڈبل کر لیتے ہیں یہ خوبی ہے ہماری اس ملک میں اور اس عوام میں کوئی ہمدردی نہیں یہاں پہ کسی نے مرنے وہ مرے لیکن ہم نے پیسے ڈبل لگانے ہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے انکل یہی کہنا چاہیں گے بھی انسانیت ختم ہوگی ہے جب بھی جو اللہ کا عذاب آتا ہے بجائے ہم ایک دوسرے کا ساس کرنے کے ایک دوسرے کو لوٹنے کی کوئی یہ مافیا اللہ جانے کیا چاہتا ہے اوریگا مارکیٹ کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے السلام علیکم صدر صاحب کیسے آپ شکر اللہ حمدل کیا نام ہے تعلیف خان سر آپ کا کیا کہنا ہے کرونا وائرس جو پھیلاوا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہمارے لوگوں میں دو لوگوں میں جو آگیا ہے وہ بھی کافر ہیں جی ناظرین ایک اور ماسک والے بھائی میرے ساتھ کھڑے میں ہیں دو لوگ مجھے ابھی تک ملے ہیں جنہوں نے ماسک لگایا تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ یہ ماسک کی لگایا ہے آپ نے نظر نہ لگ جئے مجھے مجھے چھوٹا سا یہ موکس ہے اس کو 40 50 میں کیوں بیچ رہے ہیں کہا ہے امران خان صاحب مجھے میں میں ان سے بوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں پانچ روپے کی چیز دو روپے بھیل جاتی یہ دیکھیں یہ پہندی میں کہنے مقصد ہے پچاس کی بھکری ہے سوئے ہوئے ہیں پچاس کی نہیں بھکری ہے تین سو روپے کی بھکری گجرام والا لاہور کی بات کر رہے اور بلیک میں دے رہے ہیں پچاس دے رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن انسان کا سنس نہیں ہے سوئے ہوئے ہیں وہ سوئے ہوئے وہ میں اس انسان ہیں وہ بھی ہم بھی انسان ہیں بندہ ہے جھوٹے انسان ہیں کہنے کے مقصد میں ہے کہ زبان اپنی انسان کی انجیز زبان کوئی بھی ہے زبان انسان کی انجیز زبان نہیں ہے بقایہ سارے مسلمان بھائی پریشان ہیں پلیس کانڑی ملکے ان کو سویچ کریں یہ ہاتھ رییکشن ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ فریاد کر رہے ہیں اپنے پرائی منیسٹر سے اپنے لوگوں سے اپنے ہیلتھ منیسٹر سے کہ یا تو وہ ماسک فری کر دیے جائیں یا وہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہر جگہ پر فری اویلیبل ہونے چاہیے نہ کے اس مشکل وقت میں آپ کو وہ جو ماسک ہیں وہ مہنگے داؤوں ملنے چاہیے تو آج کے پروگرام میں فائقہ نور کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ نگے بان